کربلا کی حقیقت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بے حض ضروری ہے امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا انوکھا بادشاہ آ جاتا ہے ایسا انوکھا بادشاہ جو مکہ کے اس حیکل کو جس پہ سعودیوں کے کاروبار اور عزت و جاہ و حشمت کا دار و مدار ہے وہ اس حیکل کو مسمار کروا دیتا ہے بادشاہ اور اسے آگ لگوا دیتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ مسجد زرار ہے یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی نقصاندے چیز ہے مسجد زرار امیجن کرو سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آ جاتا ہے جو عورتوں کو مساوی حقوق دیتا ہے نہ صرف یہ کہ انہیں ڈرائیورز لائسنس بلکہ فریڈم ٹو چوز اہ ہزبینڈ آف دیئر چوئیس جو انہیں آزادی دیتا ہے جس کے ساتھ ان کا دل چاہے شادی کریں جو انہیں آزادی دیتا ہے یہ کہہ کے کہ اپنے چہروں کو کور مت کرو اسے اتار پھینکو ان نکابوں کو ان جلبابوں کو تاکہ تم پہچانی جا سکو تمہاری ایک آئیڈینٹی ہے امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آ جاتا ہے جو نمازوں اور نماز پرستیوں کے بارے میں یہ اعلان کرے کہ یہی وہ تمہارے ریچولز ہیں یہی وہ تمہارے آمال ہیں جو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتے ایک ایسا بادشاہ آ جائے جو ان نمازیں پڑھنے والوں کو مریض کہے جو انہیں مشرق قرار دے اور جو انہیں ملک بدر کر دے امیجن کرو سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آ جاتا ہے جو سعودی دولت کے بارے میں یہ کہے کہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش فلپین تھائیلینڈ کورین ان ممالک کے تمام مزدوروں کا اس دولت پہ مساوی کا حق ہے امیجن کرو ایک ایسا بادشاہ آ جاتا ہے جو اعلان کرتا ہے کہ میں رب العالمینی میں بلیو کرتا ہوں سعودی ایسے بادشاہ کو چیر پھاڑ کے کھا نہیں جائیں گے ایسے ہی بادشاہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کی حقیقت اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے شاہد بنیں شاہد جاننے والا دیکھنے والا پہچاننے والا شاہد کس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد الرسول اللہ کے شاہد بنیں انہیں جانے کہ وہ کون تھے ان جھوٹی حدیثوں اور روایات کے بنائے ہوئے جھوٹے محمد کے تصور سے نکلیں اور امیجن کریں اس حقیقی محمد کو کہ وہ کون تھے یہ ہیں وہ محمد مصطفیٰ جن کی تصویر قرآن میں موجود ہے کہ this is what he did یہ ہے جو انہوں نے کیا تھا اور کتنے سکسیسولی کیا تھا دنیا کا نقشہ بدل دیا اور ان کے اس کام کو ہر ترقی پسند انسان نے سراہا سب سے آگے اس سراہنے میں ہندوستان اور ایران کے لوگ تھے یہ دو سیولائزیشنز تھیں جنہوں نے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ دل کے ساتھ سراہا ان کے ناموں کے پیچھے اپنے نام رکھ لیے یہ دو سیولائزیشنز واہ 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ چند دنوں میں مجھے ایک سو سے زائد ایسے ٹیکسٹ میسیجز آئے ہیں کہ میں واقعہ کربلا کی حقیقت کے بارے میں کوئی تقریر کروں ہوا یہ ہے کہ میں نے جنت پاکستان ایڈوکیشنل مشن کے تابع چند واتس ایپ پہ گروپس بنا رکھے ہیں اس خیال سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہد میں جس انداز سے تربیت کرتے ہوں گے تو اس زمانے میں تو کوئی لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو تھے نہیں تو چھوٹے چھوٹے گروپس کو ہی سمجھاتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے گروپس ہی کی یوں سمجھ لیجئے آج کی اسطلاح میں کلاسز لیتے ہوں گے ان کی تربیت کے لیے ان کی ذہنی نشو نما کے لیے ان کے تغیر نفس کے لیے نفسیاتی تغیر جسے کاغنیٹیو چینج کہتے ہیں قوموں کی تعمیر کی اساس کاغنیٹیو چینج ہے تو ان گروپس میں جو شامل نوجوان ہیں وہ بڑی خوبصورت بحث کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں قرآن کریم کی تعلیم بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں ڈسکورس یعنی گفتگو ڈسکشن اس میں نشو نما ہوتی ہے ایڈوکیشن ہوتی ہے علم حاصل ہوتا ہے جنانچہ میں اس قسم کی ڈسکشنز کو بہت سٹرانگلی انکریج کرتا ہوں میرا تعلق اسی پاکستان سے ہے جہاں اس قسم کی گفتگو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اپنا تو عقیدہ یہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور کسی دوسرے کا مذہب چھیڑو نہیں اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا نخواستہ اسی عقیدے پر عمل کرتے تو دنیا آج بھی ہزاروں سال پیچھے ہوتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کے مروجہ مذہبی عقیدوں کو چیلنج کیا اور پتھر کھائے اپنے شہر سے نکالے گئے سارا شہر ان کا دشمن بن گیا تو ڈسکورس ڈسکشن یہ بے حد اہم ہے اور کوئی بھی ڈسکشن اس کے بارے میں یاد رکھیے ایک فنڈمنٹل اصول کہ فریڈم آف سپیچ یعنی آزادی اظہار فریڈم ٹو افینڈ کے بغیر بے مانی ہے ایوری باڈی شوڈ ہیو ایپسلوٹ پرمیشن ٹو افینڈ اینی باڈی اس لیے کہ اگر آپ پابندی لگا دو گے تو وہ پابندی اچھی نہیں ہے اس سے نشو نمہ نہیں ہوتی نشو نمہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اجازت دو امریکہ کی ترقی کا راز یہی ہے کہ امریکہ نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا اپنے عوام کو کہ جو چاہو کہو کوئی بھی بات بلاسفیمی نہیں ہے کہو کہو بولو اس سے گروت ہوگی ہمارا بہت بڑا مسئلہ شیعہ سننی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ہمی کو آپ کو اور ہم کو ہی سالف کرنا ہے سو سال پہلے اکبر علابادی کا ایک شیعر ہے مذہب کا حال میرے کیا پوچھتی ہو منی شیعہ کے ساتھ شیعہ سننی کے ساتھ سننی بڑا خوبصورت شیعر ہے بڑی اچھی بات ہے انہی کا ایک شیعر ہے مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں ہماری پوری جنریشن اسی قسم کے عقائد کو پالتی رہی کہ مذہبی عقیدے مذہبی بحث اس قسم کی باتوں کو کرنا اچھا نہیں ہوتا اس سے لوگ دوست نہیں رہتے مذہب کا تعلق ہمارے سنٹیمنٹس کے ساتھ ہوتا ہے اور سنٹیمنٹس مبنی ہوتے ہیں ہیرو ورشپ پر حضرت امام حسین کے بارے میں کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات یا کرسچن مذہب کے جیزز کے بارے میں کوئی بات مریم کے بارے میں کوئی بات یا ہندو مذہب کے جو عقیدیں ہیں اس میں ہنومان جی کے بارے میں کوئی بات یہ تمام بڑے سینسٹیو ایشیوز ہیں چنانچہ گفتگو کرنے سے پہلے ہمارے لوگ بڑی خاص طور پر احتمام کرتے ہیں کہنے کا کہ جی میں بات تو کروں گا لیکن روح سخن کسی کی طرف ہو تو روسیہ یہ انداز درپوکوں کا ہوتا ہے اور اس سے آپ کی گروت نہیں ہوتی جب بات کرو کھل کے بات کرو یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور جو یہاں لاؤس انجلس سے ہم نے ریڈیو سٹیشن چلایا تھا جو ابھی بھی انٹرنیٹ پہ ہے شالیمار ریڈیو اس کا عقیدہ اس کا پرنسپل اس کا اس کا موٹو یہ تھا بات کریں اور کھل کے کریں کوئی بھی بات اس لیے کہ ہم ہمارے پہ تو مدتوں چپ لگی ہے بات کرنے کی اجازت نہیں وہ جو شیر تھا بات پر تو زبان کٹتی ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی چنانچہ آج میں ضرور بات کروں گا واقعہ کربلا کے بارے میں تمہیدن یہ بات ارز کروں کہ میں نے پہلی مرتبہ کہ یہ شیعہ کیا ہوتا ہے اور سننی کیا ہوتا ہے مجھے اب میں سوچنے لگ گیا کہ یہ لفظ میں نے پہلی بار کب سنا تھا کہانی یوں ہے کہ میری اپنے والدین میری والدہ ڈاکٹر تھی انیس سو اٹھالیس میں جب بہت کم خواتین تھی مسلمانوں میں پڑی لکھی میری والدہ اس زمانے کی ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھی نائنٹین فورٹی ایٹ کی گریجویٹ کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے اور میرے نانا جو تھے بڑے ہی پڑے لکھے میری خالہیں بہت پڑی لکھی میری خالہ جن کا نام بسم اللہ گلانی تھا ایرابک اور میتھمیٹکس میں کالیفائیڈ ہائیلی کالیفائیڈ عورت تھی مرے کالیج سیالکورٹ سے اس کے بعد یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ میں انیس سو پچاس میں آئیں وہ آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میتھمیٹکس اور فنڈیمنٹل ایڈوکیشن یہ ان کے موضوعات تھے ان کی ریسرچ کے تو ایک ایسے خاندان سے میں میں پلا بڑا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نانا میرے جو تھے یعنی وہ ان کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ نانا ہمارے سننی ہیں اس اعتبار سے ہماری ماں سننی تھی اور ہمارے ابباجان جو تھے وہ شیعہ تھے اور یہی ہم نے بچپن میں سنا کہ یہ شیعہ ہوتے ہیں یہ سننی ہوتے ہیں ہوتے کیا ہیں یہ نہیں پتا تھا میری اپنی گروتھ کا یہ عالم ہے کہ جب میں ذرا بڑا ہو گیا تو میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ عجیب و غریب مزاق شروع کیے جسٹو سی کہ وہ کیا کہتے ہیں میری عمر اٹھارہ سال تھی بننو میں ہم لوگ رات سو رہے تھے سین میں چار پائیاں ڈال کے گرمیوں کے موسم میں تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کافی دیر کے اٹھ کے بیٹھا تھا تو ماں نے دیکھا کہ اٹھ کے بیٹھا ہے تو کچھ سوچ رہا ہے تو ماں نے کہا کیا بات ہے جاگ رہے ہو تو میں نے کہا ہاں تو ایسے ہی تفریق لینے کے لیے میں نے اور میں بہت اس طرح کی شرارتیں کرتا تھا میں بہت شرارتی تھا میں نے اپنی ماں کو شاید بہت دکھ دیئے ہیں تو میرے امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے میں نے کہا امی خواب دیکھا ہے ڈر کے اٹھ گیا ہوں کہیں لگی اچھا کیا خواب دیکھا ہے اٹھ کے بیٹھ گئیں بہت پیار کرتی تھی میں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے رات میں کہ میں اپنے امی اور اببہ اور بہنوں کو زبا کر رہا ہوں امی نے کہا ہائے ہائے ساتھ ہی میرے اببہ جو سو رہے تھے ان کو جگایا کہ دیکھیں سنیں تو صحیح اس نے کیا خواب دیکھا اببہ بھی اٹھ کے ہر بڑھا کے بیٹھ گئے کہنے لگے کیا ہوا میں نے کہا جی خواب دیکھا ہے میں نے خواب سنا دیا کہ جی خواب میں میں زبا کر رہا ہوں بہت ڈسٹرپڈ ہوئے صبح اٹھے تو کہنے لگے کہ یہ کیا خواب تھا بڑے پریشان ہو گئے تھے ہم سب میں نے کہا آپ تو پریشان ہو گئے تھے تو جو بچپن سے آپ ہمیں یہ کہانیاں سناتے آ رہے ہو کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ جی وہ اپنے بچے کو زبا کر رہے ہیں اور پھر بچے کی جگہ دمبا آ گیا تو آپ کے خیال میں یہ بچے کے لیے کتنا ٹرامیٹک ہوگا کچھ احساس ہے آپ لوگوں کو کہ کس قسم کی باتیں ہمیں سنائی جاتی رہیں اببا کہنے لگے بیٹا میں تو نہیں سناتا تھا نا یہ باتیں آپ کو میں نے کہا نینی آپ نہیں سناتے تھے آپ نے تو کبھی نہیں سنائی امی نے بھی کہا کہ میں نہیں میں نے کہا نیا میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا ٹرامیٹک کس درجہ ٹرامیٹک ہے اس قسم کا تصور بچے کو دینا کہ جی ایک باپ اپنے بچے کو زبا کر رہا ہے ہمارے ہاں جہالت جس درجہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن کریم کی سمپل باتیں سمپل استعارات میں کہی ہوئی باتیں انہیں ہم نے لٹرل معنی دے لیے اور کہانیاں گھڑنی مجھے بہت عرصے سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ قربانی کے بارے میں بھی بات کریں وہ اتنی سمپل سی بات ہے جیسے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا ویسے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ نمرود کی خدای ختم ہو جائے گی اور یہاں پہ اللہ کی بادشاہی قائم ہوگی اور اس اللہ کی بادشاہی کے قیام میں ان کے بیٹے نے ان کا ساتھ دیا یہ چھوٹی سی بات ہے اور انہوں نے بہت سٹرگل کی ظاہر ہے اس بہت قربانی کرنی پڑتی ہے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے نمرود کی خدای کو ختم کرنے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے تو قرآن نے اتنی واضح طور پہ بات کی وفدانہو بے زبہن عظیم بہت سکرپائیس بہت سکرپائیس بہت سکرپائیس دینی پڑتی ہیں بہت سکرپائیس بہت سکرپائیس ہم نے انہیں عظیم دیا قرآن میں جہاں جہاں لفظ عظیم ہے اس سے مراد گورمنٹ ہے نظام حکومت اتنی سمپل سی بات تھی لیکن ہمیں بجائے اس کے کہ یہ تعلیم دی جائے اور یہ بات بتائی جائے کہ رب کے نظام جس کے قیام کے لیے اور رب کا نظام کیا ہے رزق کی مساوی تقسیم انسانیت کی ایکویلٹی اور ایکویل آپرچونٹی کے پرنسپل پر مبنی ایک نظام حکومت کا قیام یہ ہے رب کا نظام علامہ اقبال نے بھی یہی خواب دیکھا تھا پاکستان کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی خواب دیکھا تھا یہی خواب ہے ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی خواب کہ دنیا میں امن قائم ہوگا ساری انسانیت ایک قوم بن جائے گی اگر یہ ساری انسانیت اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون پر مبنی رزق کی مساوی تقسیم کا نظام قائم کرے میرا بھی یہی خواب ہے آپ کا بھی یہی خواب ہے مساوات ایکویلٹی ایکویل آپرچونٹی اتنی سی بات لیکن جو بتنگڑ ہمارے مذہب نے اسے بنایا ہے اور کہاں سے کہاں بات چلی اور کیا کچھ اس سلسلے میں یہ متقاضی ہے ایک علیدہ تقریر کا کربانی سیکریفائیس یہی ہے اس نظام کے قیام کے لیے اور اس سیکریفائیس کو آپ اپنے پاکستان کے قیام میں دیکھ لیجئے کتنی بڑی سیکریفائیس دی ایک قوم نے کہ چل کے آئے اور کہا کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ پر مبنی وہ نظام حکومت قائم ہوگا اللہ کی بادشاہی قائم ہوگی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور یہ نعرہ لگا اور پھر اس کے بعد جو تحریک اور جو سیکریفائیس دینی پڑیں آپ سب اس زبہن اس زبہن میں سے گزر چکے ہیں آپ نہیں تو آپ کے بزرگ گزر چکے ہیں میں نے اپنی ماں سے وہ اس قربانی کی اس سیکریفائیس کی داستان سنی ہے اینی ہاؤ واپس گفتگو کہ بچپن میں شیعہ لفظ پہلی بار کب سنا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیسے یہ بزرگ ہماری مت مارتے ہیں چنانچہ جس گھر میں پیدا ہوئے تھے محلہ تھا سیالکوٹ میں ہمارا جو اس محلے کا نام ہے ٹبا سیدہ سارے اس زمانے میں وہاں پہ ہمارے سب رشتہ دار وہاں رہتے تھے اب سب بکھر گئے ہیں کوئی نہیں ملتا ان کی اولادیں فیس بک پہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کیسے بستیاں اجڑتی ہیں وہ ٹبا سیدہ ہمارا سیالکوٹ کا سارے سید بستے تھے اس محلے میں اور بے شمار اور لوگ بھی ملجل کے رہتے تھے جو سید نہیں تھے لیکن یہ کہلاتا تھا ٹبا سیدہ اس میں کچھ شیعہ تھے کچھ سننی تھے اور یہ سارے بچے ہم ذلجنہ محرم اس چیز میں شامل ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو بچے جو پڑے تھے لکھے تھے بڑے وہ کہانیاں سناتے تھے ایک دن آکے میں بھی اپنے اببہ سے پوچھ بیٹھا کہ اببو ہم کیا ہیں ہم شیعہ ہیں یا سننی ہیں تو میری ماں جو تھی اس نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ بچہ بلکل ویسے ہی جیسے کوئی بچہ گالی سیکھ کے آیا ہو نا تو ماں کو پریشانی ہوتی ہے تو میری ماں ایسے حیرت سے دیکھنے لگ گئی اور کہ بچے نے یہ کیا لفظ مو سے بول دیا ہے یہی کچھ ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ہر بچے کے ساتھ میرے والد صاحب نے جواب دیا کہ ہم شیعہ ہیں بیٹا اس پہ میری امی نے کہا ام ہم don't teach him that اسے یہ مت سکھاؤ اسے کہو ہم مسلمان ہیں اببہ نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں اب مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی دال میں کچھ کالا ہے جو مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا کچھ دن بات کی بات ہے ہم ٹانگے پہ سکول جاتے تھے تو سکول تھا Convent of Jesus and Mary سیالکورٹ جو سیالکورٹ چھونی میں ہے اور گھر تھا ہمارا بہت دور تو ٹانگے پہ صبح صبح جو جاتے اس ٹانگے پہ ہماری دو teachers بھی بیٹھتی ہیں ایک teacher کا نام تھا مس زبیدہ اور دوسری teacher تھی مس کمر اور چھے میرا خیال ہے پانچ سال میری عمر تھی اس وقت کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک کلاس وہ جو پڑی تھی ابت آباد میں برن ہال ابت آباد میں پڑا تھا تو یہ میری کوئی پانچ برس عمر ہوگی یا چھے سال ہوگی اینی ہاؤ وہ ایسے ہوا کہ ٹانگا جا رہا تھا تو سامنے جلوس تھا محرم کا اور ماتم ہو رہا اور خون اور یہ وہ تو ہم بچے جو تھے دیکھ رہے تھے تو مس زبیدہ نے کہا آئے آئے دیکھو تو صحیح ان کا تماشا ختم نہیں ہوتا کچھ ایسے کر کے بات کی یہ دیکھو دیکھو اب سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں اس پہ مس کمر نے ان کی طرف دیکھا کہ تھوڑا غصے سے دیکھا شاید یا ایسے کر کے اب میں بچہ سمپتی لینے کے لئے کبھی مس کمر کی طرف دیکھوں کبھی ٹانگے والے کی طرف دیکھوں کبھی دوسرے بچوں والے کی طرف دیکھوں جو اور بچے بیٹھے تھے ٹانگے میں تو اتنے میں مس زبیدہ نے کہا مارا تو انہی شیعوں نے تھا نا حسین کو تو اب یہ ماتم کر رہے ہیں اس پر مس کمر نے کہا کہ اثر اس شیعہ اب میں نے مس کمر کی طرف دیکھا تو مس زبیدہ نے کہا ہن تو شیعہ تو کیونکہ مس کمر جو تھی وہ ہمارے گھر کے پاس ہی سے کہیں ان کا بھی گھر تھا سیالکورٹ میں تو انہیں معلوم تھا کہ ہم کس گھر سے آ رہے ہیں بچے اینی ہاؤ آگے کیا ہوا میں نے گھر آکے اپنے اببا کو یہ بات بتائی کہ اببا امام حسین کو شیعوں نے مارا تھا تو بنے امی بھی کہے کہ بچہ کس مسئیبت میں پڑ گیا یہ کیا سن کے آ جاتا میں نے کہا نہیں وہ کہہ رہے ہیں تو میرے اببا نے پوچھا کس نے کہا ہے میری امی نے کہا کہ کس نے کہا ہے بیٹا بتاؤ میں نے کہا وہ مس کمر کہہ رہی تھی یا مس زبیدہ کہہ رہی تھی میں نے جو نام تھا لے دیا میرے اببا نے کہا کون ہے مس کمر میرے اببا بڑے غصے والے آدمی تھے تو میری امی نے کہا کوئی نہیں درزیاں دی کڑیا گی ہے وہ ٹیچر ہے گی اسکول اس دن مجھے پتھ لگا کہ مس کمر درزیاں دی کڑی ہے اینی ہاؤ وہ چیز مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کے کتنے بچے ہوں گے جن کی لائف سٹوری اسی طرح سے ہے مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ میری میمری بہت اچھی ہے اور میں بڑے ہی انیلیٹک مائنڈ کا بلکہ انیلیٹکلی ٹرینڈ آدمی ہوں میں پروفیشن کے اعتبار سے نیورالوجسٹ اور سیکائٹرسٹ ہوں اور سائیکو انیلیسس میں میری ٹریننگ بھی ہوئی ہوئی ہے سائیکو انیلیسس انیلیسس انسان اپنا خود کرتا ہے اور سائیکو انیلیسس یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی اسے سمجھنے کے لیے یہاں امریکہ میں جس سمانے میں بل کلنٹن پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے اس سے پہلے یہ مینجڈ کیر نہیں تھا سائیکو انیلیسس کسی ایک پیشنٹ کا سائیکو انیلیسس ڈیڑھ ہزار ڈالر ایک ایک سیشن اور وہ تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار دو لاکھ ڈالر ایک پیشنٹ کی کسٹ آتی تھی جو وہ ڈاکٹر کو پیسے ملتے تھے سائیکو انیلیسس کی بہت مہنگا کھیل ہے یہ مینجڈ کیر کے آنے کے بعد اور اس کے بعد یہ جو ہمارے یعنی نیرو ٹرانسمیٹرز کی ایڈوینٹ کے بعد ان کے آنے کے بعد سیکائیٹری جو ہے وہ ایک دوسری ڈگر پہ پڑ گئی جسے ملکر سیکائیٹری کہتے ہیں جب کیمیکل بیسس ایڈینٹیفائی ہوا منٹل النس کا تو وہ ساری سوچ بدل گئی اور وہ سکول اب پیچھے رہ گیا بہرحال چونکہ میں سائیکو انیلیٹیکلی ٹرینڈ ہوں تو اس میں میں اپنی انٹروسپیکشن کر کے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ بات یہ بے حد اہم ہے کہ آپ بھی اپنی آپ کو انیلائز کیجئے جو آپ اپنے آپ کو شیعہ یا سننی کہتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے آئی اور آپ کیسے شیعہ بنے کیسے سننی بنے مذہب کا تعلق پرسنیلٹیز کے ساتھ ہوتا ہے ہیرو ورشپ کوئی ہیرو بیان کیا جاتا ہے ہر مذہب میں ہیرو وہ تمام چیزیں کر سکتا ہے جو آپ نہیں کر سکتے ہیرو کا وہ مقام ہوتا ہے آپ مذہب کے کسی ہیرو کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ بہت سنسٹیو ایشو ہوتا ہے اور تو اور عمران خان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے وہ بھی ایک مذہب ہے عمران خان اس کے پرستار اس کے ماننے والے وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ خدا نخواستہ اسے کرٹیسائز کر دیں ہر انسان نے اپنے ذہن میں جو بھی یہ تصورات بنائے ہوتے ہیں کسی ہیرو کے بارے زبان میں بتل کہتے ہیں لفظ باطل اسی سے نکلا ہے یہ سارا جھوٹ سارا جھوٹ کا نظام اس میں ہیرو جو ہے اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو اس ورشپر میں نہیں ہوتی یعنی وہی آپ عمران خان کی مثال اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو عمران خان کے پرستار ہیں عمران خان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ جب انہیں یہ شاکنگ نیوز ملی ہلکہ نمبر ایک سو بیس کے نتائج تو ابھی تک وہ سنبل نہیں پا رہے کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارا حضم کرنا کہ لوگوں نے نواز شریف کو ترجی دے دی ایک چور کو ترجی دے دی عمران خان پر یہ ہوتی ہے جسے کہاتے ہیں ویک اپ کال لیکن ہیرو ورشپر کو یہ ڈائجیسٹ نہیں ہوتی اسی طرح سے ہمارے مذہبی جو اقاعد ہیں اس میں ایسی شدید اٹیشمنٹ ہوتی ہے ایسی شدید اٹیشمنٹ ان کہانیوں کے ساتھ ان افسانوں کے ساتھ جو ہمارے مذہب کے پیش کیے جاتے ہیں ہمیں کہ ہم ان کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے کہانیوں کو تو چھوڑیے آپ یہ تو دوسری بات ہے مذہب کی بات ہے فلم پہ کے ساتھ یا اور جو خواتین ہیں وہ جا رہی ہیں مووی دیکھنے تو میں نے دیکھا کہ گفتگو پہلے سے ہو رہی ہے کیسی فلم ہے آجی بڑی رونے والی ہے رونہ اب رونے والی فلم کا ذکر آ گیا اللہ دے رومال ساتھ لے کے جا رہی ہیں بی بیاں اور دھاڑے مار کے رو رہی ہیں حالانکہ فلم ہے اور یوں مڑ کے دیکھا میں نے کہ بھائی what's going on کتار پوری روے جا رہی ہے بابا فلم ہے لیکن اس میں اس کا قصور نہیں خود میرا اپنا یہ حال تھا جب میں نے ٹائٹینک دیکھی تو میں بھی رونے لگ گیا تھا اور چند ایک ایسی فلم ہیں وہ اس درجہ آپ کو absorb کرتی ہیں کہ آپ کے آنسو نکل آتے ہیں فلم کی باتوں کے اوپر آپ کی ہسی بھی آتی ہے آپ ہستے بھی ہو یہ تمام کھیل انٹرٹینرز کا ہے اسی طریقے سے مذہب کی دنیا کے بھی انٹرٹینرز ہیں ایسے ہی انٹرٹینرز ہیں ہمارے میرا تعلق چونکہ ایک ہے ایک شیر مجھے صادقین نے سنایا تھا جو میں نے علامہ رشید ترابی صاحب کو ان کے موں پہ بھی سنا دیا شیر تھا کہ شمر لئی ترابی پہ احسان کر گیا روٹی تو کیا پلاؤ کا سامان کر گیا مذہب کی ساری دنیا اسی چیز پہ مبنی ہے کہانیا سناتے ہیں اور عشق رسول میں ڈوبے ہوئے لوگ کیسے روتے ہیں کیا یہ واقعی سچے عاشق ہوتے ہیں رسول اللہ کے انہیں چھوڑیے آپ یہ جو نمازیں آپ کے لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا یہ واقعی رسول اکرم کے عاشق ہیں یہ جو سارے انگلیاں کھڑی کر کر اشہد انہ محمد رسول اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ کر اگر یہ سارے عاشق ہیں تو مجھے بتا دو ایک چپہ زمین پر بھی آپ نے محمد رسول اللہ کا نظام کیوں قائم نہیں کیا یا نہیں کر سکے مجھے اس کا جواب چاہیے حضور نبی اکرم صلی اللہ 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 سلم کے زمانے میں بھی اسی قسم کے عاشق تھے حضرت عیسیٰ کے اپنے آپ کو زنجیریں بھی مارتے تھے عیسیٰ کے عشق میں عیسیٰ کو جی سولی پہ چڑھا دیا ہمارا عیسیٰ ہمارا عیسیٰ یہ سب چیزیں تھیں حضور ان سے یہی کہتے تھے کہ بابا عیسیٰ نے تو خدا کی بادشاہی قائم کی تھی تو میرا سات دو میں خدا کی بادشاہی قائم کرنا چاہتا ہوں زمین کے ایک چپے میں میرا یہ مشن ہے اور اس بادشاہی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تمہارا مذہب ہے تم نے انسانوں کو اللہ سے دور کیا ہوا ہے اللہ کے قریب انسان اس وقت آتے ہیں جب اللہ انسانوں کی مرادیں پوری کرتا ہے اور اللہ انسانوں کی مرادیں پوری کرتا ہے اپنے نظام حکومت کے ذریعے سے میں اس نظام حکومت کو قائم کرنے کے لئے اٹھا ہوں میرا سات دو آپ دیکھ لیجئے یہ جتنے اشاق آپ کو نظر آتے ہیں آشکان رسول پاکستان بھرا ہے ان سے دو یو ریلائز کہ یہ کیا جذبہ ہے جو انہیں یہ سب کچھ کرواتا ہے یہ کیا جذبہ ہے نمازیں پڑھتے ہیں روزیں رکھتے ہیں چلے کاٹتے ہیں وظیفے کرتے ہیں تصمیع کرتے نہیں تھکتے زنجیریں مارتے ہیں آگ پہ ماتم سارا کچھ کرتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ایک چپہ زمین پر نظام محمدی قائم نہیں کر سکے فیکٹ ہے نہیں اور وہی لوگ جب ہمارے لوگ جب امریکہ آتے ہیں یورپ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ہو جی دیکھا کمال نظام ہے ایک کال کرو اسی وقت سارے ہسپیٹل کے ڈاکٹرز کھڑے ہو جاتے ہیں علاج کیسا ہے کھانا کتنا بہترین ہے کیا ملتا ہے آہا جی زندگی ہے تو ادھر ہے واقعتا زندگی ہے تو یہاں پہ ہے یار لائف ہے لائف بن گئی ہے بچے کو گرین کارڈ مل گئے یہ سب ایک حقیقت ہے ریالٹی ہے امریکہ نے کیسے نجات حاصل کی ان مذہبی فرقوں سے باتوں کے ذریعے سے ڈسکورس کے ذریعے سے یہ نہیں کہا کہ مذہبی باتیں نہیں کرنی مذہبی بحث نہیں کرنی نے کہا کرو بات کرو ایک دوسرے کے ساتھ چنانچہ نٹشے نے کہ عیسی مسی نے اتنا نقصان پہنچایا ہے انسانیت کو یہ نٹشے کا کول ہے کہ اگر اسے سولی نہ دیا جائے اگر مجھے دوبارہ مل جائے تو میں اسے سولی چڑھا دوں جتنی اس نے انسانیت کو تکلیفیں پہنچائی ہیں یہ نٹشے نے ایسی بات کہہ دی اب لوگوں نے اس کے خلاف ظاہر ہے کہا جی وہ خدا کو نہیں مانتا عیسی کو نہیں مانتا نٹشے کے بہت خلاف باتیں ہوئیں مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے جرت کر کے اپنے عقیدوں کو چیلنج کیا آج بھی امریکن جب صبح کا کھانا کھاتا ہے تو اسے بریک فاسٹ کہتا ہے بریک فاسٹ بریکنگ آف دو فاسٹ لگتا ہے یہ قوم بھی روزے رکھتی تھی بریک فاسٹ اس لیے کہ ان کے مذہب کی چیزیں تھی نا روزے روزے رکھنا قربانیا دینا یہ سب کرسچن مذہب کی چیزیں تھی سیکریفائس دینا خدا کو خوش کرنے کے لیے آلٹر آلٹر کس مذہب کی چیز کرسچن کا اور آلٹر پہ سیکریفائس کرنا گائے کو بکرے کو یہ سب وہیں سے آئی تھی چیزیں انسانوں کی بھی قربانی دی جاتی چڑھاوے چڑھانے کے لیے مذہب کی دنیا انہی چڑھاووں کا نام ہے سیکریفائس اس سے خدا اقائد کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور انہوں نے انسانیت کو نجات دلائی اور صحیح تصور دیا اللہ کے بارے میں اور وہ تصور کتنا سمپل سا ہے کہ اللہ نے ہر شئے کو ان اللہ علا کل شئے ان قدیر اللہ وہ ہے جس نے ہر شئے کو قانون میں جکڑا ہوا ہے وہ خود بھی اپنے قانون کو بدل نہیں سکتا یہ اس کی سیلف امپوز لیمیٹیشن ہیں اللہ نے جس دن سے اس کائنات کو بنایا ہے اس نے کائنات کی ہر چیز کو علا کل شئین ہر شئے قانون کے دائرے میں جکڑی ہوئی ہے آپ لاکھ نمازیں پڑھ لو لاکھ روزیں رکھ لو ادھر سے ادھر وہ قانون نہیں بدل سکتا اگر آپ سکسس چاہتے ہو تو آپ کو اس قانون کے ہم آہنگ آہنگ پہنگ پہنگ کہ جتنی مرضی یاترہ کرلو موں سے بول لو وہ اس کا قانون نیچے سے اوپر کو پانی نہیں بھیجے گا پانی اوپر سے نیچے کی جانب آئے گا ہائیڈروجن کا ایٹم ہیلیم کا ایٹم ہر شے اور آپ دیکھ رہے ہو آپ کے موبائل فون یہ سب ایک قانون کتابیں چلتے ہیں ایک نمبر ایک ڈیجٹ غلط ڈال دو تو بخاری صاحب کی بجائے بشیر صاحب کا ٹیلی فون مل جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں آپ کہتے ہیں سوری رانگ نمبر ہر شے کا ایک قانون قانون کے دائرے میں جکڑی ہوئی ہے اور یہ تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور ساتھی یہ بھی بتایا کہ جیسے ہر شے ایک قانون میں ہے اگر ہم بھی انسان اسی قانون کے تابعے ایک نظام حکومت قائم کریں اور تمام انسانوں کو اس رزق کو جو اسی قانون کے تابعے ہمیں ملتا ہے سب انسانوں کو وہ رزق دیں تو یہ دنیا جنت بن جائے گی اور اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تمہارا مذہب ہے تم اکل کی باتیں سننے ہی نہیں دیتے اکل کی باتیں اللہ کے بارے میں پہچانے ہی نہیں دیتے اس لیے کہ مذہب کی دنیا اللہ کے بارے میں ایک میجیکل بلیف پہ چلتی ہے کہ اللہ جادو کرتا ہے کرشما کرتا ہے اللہ جو ہے اسے یہ یہ منتر جنتر پسند ہیں یہ آپ پڑھ کے دیکھیں ازمایا ہوا نسخہ ہے اوہ جی پڑھ کر دیکھیں آپ کریں دیکھیں تو صحیح نادِ علی ان مذہر الاجائب یہ آپ پڑھیں ذرا دیکھیں پھر اس کے بعد کرشما دیکھیں آپ کا عقیدہ نہیں ہے ہمارا ہے اب آپ کیا بات کر لیں گے وہ کہتا ہے جی آپ کا عقیدہ نہیں ہے میرا ہے آپ نے دیکھا نا یہ گفتگوی ختم ہو گئی یہاں پہ ایسے ہی عقیدے آپ کے ہاں ہندووں کے ہیں ایسے ہی عقیدے ہر مذہب نیپال رکھیں ان عقیدوں کو چیلنج کرنا کہ بھائی یہ عقیدے تمہیں کچھ نہیں دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتھر کھائے اور اپنے شہر سے نکالے گئے جس دن آپ محمد الرسول اللہ کو پہچانیں گے اس دن آپ حسین کو بھی پہچانیں گے کہ حسین کون تھا جن لوگوں نے حضور نبی اکرم کے بارے میں یہ تصور قائم رکھا ہے اور وہ تصور اس میں کسور نہیں ہے ہم سب کو یہی تصورات دیے گئے کہ حضور نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے فرشتہ آتا تھا ان کے پاس اس سے باتیں ہوتی تھیں آپ کبھی کسی نمازی سے پوچھیں کہ بابا یہ جو تم نماز پڑھتے ہو تو یہ قرآن میں تو ایسا ویسا کہیں نہیں لکھا تو یہ کہاں سے آئیں ہیں یہ باتیں آپ نے کبھی پوچھ کے دیکھیں وہ مو دوسری طرف کرے گا اور ایک ایسی شکل بنائے گا میں نے اس شکل کا نام رکھا ہوا ہے سموسا شکل جیسے سموسا ہوتا ہے نا وہ اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی بس ایک پوسچر ہوتا ہے اس کا سموسا شکل اس کے بعد وہ آپ سے خفا ہو جائے گا کیوں آپ نے اس کے عقیدے کو چیلنج کیا اور اگر آپ اسے خدا نخواستہ بتاؤ کہ بھائی آپ کو پتا ہے یہ نمازیں کیسے فرض ہوئی تھیں وہ کہے گا نہیں جی آپ بتائیں تو آپ بتائیں اسے کہ جی ایسے ہوا تھا کہ حضور جب ارش پر گئے تھے نا کتابوں میں یہی لکھا ہے جی وہ ارش پر گئے تھے تو چوتھے آسمان پر جب پہنچے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں جا رہے ہو کہا کہ اللہ تبارک تعالی نے بلایا ہے ایسا ہی ہے واقعہ لکھا ہوا بخاری شریف میں چنانچہ اللہ تبارک تعالی کے ساتھ ملاقات ہوئی ارش پر گئے اور اس کے بعد جس انداز سے قصہ سنایا جاتا ہے جیسے مولوی صاحب سناتے ہیں محبوب کے ساتھ گفتگو ہوئی محبوب سے باتیں ہوئیں راز و نیاز کی باتیں آؤ سناو محبوب کیا آئے ہو کیا اللہ آئے ہو اس کے بعد جی کیا ہوا جی ہو جی اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ پچاس نمازیں فرض ہیں تمہاری امت پر وہ پچاس نمازیں فرض تھیں راستے میں واپس آئے موسیٰ نے کہا بتاؤ کیا لے کے آئے ہو کہا جی پچاس نمازیں فرض ہوئی ہیں کہا یہ تمہاری امت کے لئے بہت زیادہ ہیں واپس جاؤ اور جا کر تھوڑا اب آپ امیجن کیجئے جیسے یہ ڈیل ہو رہی ہے ایسے ہی لکھا ہے وہ واپس گئے جا کر پھر کم ہوئی ہیں پھر واپس آئے پھر موسیٰ نے کہا جی یہ بھی بہت زیادہ ہیں پھر واپس گئے پھر جا کے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ صاف نظر آ رہا ہے یہ یہودیوں کی لکھی ہوئی کہانی ہے جو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ نعوذ باللہ ان کو تو کچھ پتا نہیں تھا اگر موسیٰ نہ بتاتا تو تم لوگ پچاس نمازیں پڑھ رہے ہوتے تو موسیٰ نے واپس بھیجا تب وہاں سے جا کر یہ نمازیں فرض ہوئیں اور نمازیں فرض ہونے کے بعد وہ جب نیچے آئے تو آ کر موسیٰ سے کہا کہ مجھے اللہ نے خوش خبری دیا ہے کہ نمازیں تو میں ہماری امت کے لوگ پانچ ہی پڑھیں گے لیکن موسیٰ کی امت کے پچاس کے برابر اس کو سواب ملے گا مذہب کی دنیا میں ایک لفظ سواب بھی ہوتا ہے آپ کسی آدمی سے پوچھو بابا ہوتا کیا ہے جب آپ کہتے ہیں سواب ہو گا تو ہوندہ کی یہ اوڈوباد what do you get کیا کوئی رسولی نکل آتی ہے یا کوئی گومڑ بن جاتا ہے کہ جی سواب ہو گیا ہے کیا ہوتا ہے یہ سب ایمبیگوز ورڈز بولے جاتے ہیں مذہب کی ساری دنیا آپ ہندووں کے مذہب کو دیکھیں ایسی جناتی زبان میں وہ یہ باتیں آپ کو سنائیں گے حالانکہ یہ ساری باتیں جیسا کہ میں نے اپنی ہر تقریر میں کہا ہے کہ عربوں نے حضرت حسین ہی کو قتل نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی کیا جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا ٹوٹلی ڈسٹرائے کر دی ان کی ساری تعلیم اور قرآن کریم کے الفاظ کو وہ الفاظ کے کچھ کے کچھ معنی بنا لیے اب جب انسانوں نے اٹھ کے چیلنج کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ بات عقل کو نہیں سمجھ آتی یہ عمرہ کیا ہے لفظ حاج تو ٹھیک ہے جی سمجھ لیا جی حاج لکھا ہوا ہے قرآن میں اچھا جی حاج پہ جاتے ہیں حاج کے ساتھ ہے وَاتِمْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ اتمام کرو عمرہ کا تو یہ عمرہ کیا چیز ہے ہو جی عمرہ ہے عمرہ ہوتا ہے آپ کو انہی پتا عمرہ کیا ہے ہو جی حضور کے زمانے میں یہ بوئنگ سیون فور سیون چلتے تھے یہ کہ جی یہاں سے گئے اڑ کر اور عمرہ کر کے واپس آگئے وہ کیا بات کر رہے ہو آپ کسے بے افکوف بنا رہے ہو آج کے دور میں وہ تعلیم عربی لغت کی عام ہے جس کا جی چاہے کھول کے دیکھ لے جس کا جی چاہے میں نے یہ باتیں بڑی تحقیق کے بعد اپنے بزرگوں سے پوچھی تھی میں چھوٹا تھا تو نانا زیادہ باتیں نہیں بتاتے تھے کیونکہ بچے کے لیے بڑی ڈسٹرمنٹ ڈسٹرمنگ باتیں ہیں یہ لیکن جب تھوڑا بڑا ہوا بہت سی باتیں ان سے پوچھیں سیکھیں سکولر تھے عربی کے اور جب بہت سی باتیں ان سے سیکھیں جانیں تو ایسا ہی نہیں کہ اٹھ کر ان کو سنانے لگ گیا پیشے کے اتبار سے میں ڈاکٹر ہوں ایویڈنس بیسٹ میڈیسن پریکٹس کرتا ہوں شہادت ہوگی تب ہی دوائی پریسکرائب کی جائے گی نا یہ پرنسپل ہے امریکہ میں ایسے نہیں کہ آپ کوئی ڈاکٹر اٹھا کر تو کسی بھی تیل کا نسخہ لکھ کے دے دے کہ جی اسے لگاؤ ہو وشافی ہو ولکافی ایسا نہیں ہے امریکہ میں ایویڈنس بیسٹ میڈیسن ہے آپ کے پاس خود شہادت موجود ہو سچائی کی اگر آپ سچائی نہیں بولیں گے سمبڈی ایلس ویل برسٹ یور بابل کوئی بھی ڈاکٹر اگر غلط بات کرتا ہے تو میں نے بڑی احتیاط کی اور ایربیک لغت کی روشنی میں جو کچھ پڑا ہے وہ آپ کے سامنے انٹرنیٹ کا دور ہے you can see it for yourself عمرہ کہتے ہیں عمر گزارنا سیٹلمنٹ کی بات ہے ان کی الحج کہتے ہیں جیسا کہ میں نے اپنی تقریروں میں بھی بتایا کہ قرآن تو اب کوئی ایسی چیز رہی نہیں ہے you can find کہ الحج کا لفظ اور وہ یہ مادہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوا ہے حج کہتے ہیں جنگ کو وار کا نام تھا اتمام کرو جنگ کا تیاریاں کرو اس لیے کہ حملہ آنے والا ہے اور سیٹلمنٹ کن کی سیٹلمنٹ وہ جو ریفیوجیز آ رہے ہیں جنہوں نے تمہارا ساتھ دینا ہے اس جنگ میں ان کی رہائش کا ان کے کھانے پینے کا اتمام بندو بس یہ لفظ تھے صفہ مروہ یہ ایک صفہ کہتے ہیں سنسیریٹی کو مروہ کہتے ہیں شیولری کو دغت دیکھ لیجئے آپ عربوں نے کیا کیا بے فکوف بنانے کے لیے آپ کو کہا جی یہ دو ٹیلے جو ہیں نا یہ اللہ کی نشانی ہے ایک کا نام صفہ ہے اور دوسرے کا نام مروہ ایک لفظ قرآن میں اور آیا ہے عرفات اس کا نام رکھ دیا عرفات عرفات انلائٹنمنٹ کو کہتے ہیں تم میں سے جس جس کو عرفات نصیب ہوئی ہے یوں ہے جملہ وہ بنا دیا یعنی تعلیم کچھ کی کچھ بن گئی تو جب تک آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے کہ وہ کون تھے آپ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ حسین کون تھے اور انہیں کیوں مارا آپ کچھ نہیں جان پائیں گے کبھی جان نہیں سکتے سوچئے غور سے کبھی زندگی میں آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس سے سب لوگ نفرت کرتے ہوں سب کہیں کہ اسے نکالو اسے مار دینا ہے اسے مار دینا ہے have you ever seen anybody like that زندگی میں کوئی شخص دیکھا ہے یہ that is me آپ دیکھئے کتنی دنیا ہے جو میری تقریروں کے بعد مجھے کہتی ہے کہ we are going to kill him ہم نے اسے مار دینا ہے یہ تو آتا صحیح پاکستان تو ہمارے مذہب کے خلاف باتیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں میں ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں لیکن میں اسی سچ کو بول رہا ہوں اس لیے کہ وہ سچ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کریم میں محفوظ ہے قرآن میں لفظ مشرک ہے مشرک اور مشرکہ آپ دیکھئے کس شدت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے کسی غلام کے ساتھ کسی بد شکل کے ساتھ شادی کر لو مشرک کے ساتھ شادی مت کرنا کتنی بڑی بات کہی ہے جو مرضی ہو جائے کیسی بھی عورت مل جائے کوئی لونڈی کنیز گھٹیا خاندان کی بد شکل مشرکہ کے ساتھ بیانہ کرنا اس سے بہتر وہ عورت ہوگی یہ مشرکہ کیا ہوتی ہے مشرکہ کہتے ہیں نمازی عورت کو مشرک کہتے ہیں نمازی آدمی کو آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے جی میں تو بڑی الٹ بات کر رہا ہوں بڑی الٹ بات کر رہا ہوں بابا آپ کو الٹے نتیجے نظر نہیں آتے اپنے اس اسلام کے جسے آپ لوگ ان عربوں کے کہنے پر پچھلے کئی سو سال سے اسلام کہے چلے جا رہے ہو کانٹ یو سی کہ اس کا نتیجہ الٹا ہے الٹا نتیجہ کیوں ہے کہ وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا مذہب تھا مسیلمہ قذاب کا مذہب ابو جہل کا مذہب ابو لہب کا مذہب اسی مذہب کو ان عربوں نے حدیثوں اور روایات کے ذریعے سے ہم پر اور آپ پر دوبارہ مسلط کیا ہے پہلے دن سے ہمارے برین واشڈ ہیں کہ حضور نمازیں پڑھتے تھے امام حسین نمازیں پڑھتے تھے سجدے میں سر کٹا دیا اب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہ باتیں سنتے تھے جی کہ جی وہ سجدے میں تھے تو اس وقت ان کا سر کٹا گیا تھا وہ تو نماز اس وقت بھی پڑھ رہے تھے نہیں ایک اور قصہ جس وقت نیزے پر سر اٹھایا تو باقی نماز اس وقت پڑھ رہے تھے اتنی ان کو نماز اچھی لگتی تھی اتنی پابند تھے وہ نماز کے یہ قصے کہانیاں ہمیں سنا کر اس چیز کو جسے حضور کہتے تھے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو تمہیں ایک قوم بننے نہیں دیتی شرک مشرکہ شرک اور اسی چیز پہ بڑی تکلیف تھی بڑی تکلیف آپ دیکھئے کتنے لوگوں کو مجھ سے تکلیف ہے مجھ ناچیز سے حالانکہ میں سکسٹی سکس یئرز میری عمر ہے مجھے میرا مشن یہ ہے کہ میں پاکستان اور اہل پاکستان کو روشنی دینا چاہتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے میں پرویز مشرف نہیں ہوں کتنا ڈرپوک آدمی ہے دو یو سی دیٹھ ابھی بینظیر کے بارے میں جو گفتگو اس نے کی یہ آپ کے آرمی کا جرنیل ہے لوک اٹھ اس کاؤڑ آرمی کا جرنیل پریزیڈنٹ وہ بینظیر کے قتل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ یہ فلاں فلاں آدمی آصف زرداری ملوث ہے اور فلاں من روش ہے اور ایک اور آدمی جس کا میں نام نہیں لے سکتا کیا کہوں گالی آرہی ہے میرے موں پہ یہ ہے پرویز مشرف اس میں آئی ڈانٹ بلیم پرویز مشرف کاؤڑز مذہب مذہب کی دنیا کے لوگ قرآن نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے لمستم النساء وہ جن کے ساتھ نسائیت نسوانیت چمڑ گئی ہوتی ہے ان میں جرت مردانگی ہوتی ہی نہیں ہے ان کے اندر بریوری کی سنس ہی نہیں ہوتی کہ جی حق بولنا ہے نا آپ دیکھیں آپ اپنے اس ہیرو کو پرویز مشرف ہیرو ہے اس قوم کا امران خان ہیرو ہے اس کو ہیرو کہتے ہیں یہ ایک آدمی جو ایک تھرڈ کلاس میں کہتا ہوں کہ اگر اگر ایف ہی وز ان یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ امران خان کبھی میر نہ بن سکتا کسی شہر کا لیکن وہ جو کلاوٹ اس کے بارے میں قائم کیا ہوا انہوں نے وہ تو جی یہ ہے وہ وہ ہے ہیرو کو بیلٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بڑا رول پلے کیا ہے اس لیے کہ انہیں ضروری ہے ایک آدمی کو کھڑا کرنا اب مسئلہ یہ ہے کہ جس مٹی کے مادو کو انہوں نے کھڑا کیا ہے اپنے لیے ایک لیڈر کے طور پر but this is what you have لمستم النساء نسائیت جن کے ساتھ چمڑی ہوئی ہے نسائی سمجھتے ہیں نسائیت نساء کہتے ہیں عورت کو قرآن کریم نے بہت مقامات پر نساء لفظ کمزوروں کے لیے بزدلوں کے لیے استعمال کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا جو واقعہ ہے اس میں بھی یہ لفظ یوں ہے اس کا نظام یہ تھا یزبیہونا ابناوکم ویستہیونا نساؤکم وہ تمام لوگ جن میں جرت مردانگی تھی وہ جو قوم کے بیٹے تھے انہیں قتل کر دیتا تھا اور وہ جن میں نسائیت ہے کمزور ہیں بزدل ہیں انہیں پروموشنز ملتی تھی جرنل پرویز مشرف عمران خان یہ اسی چیز کے پروڈکٹس ہیں ہر وہ شخص جس میں نسائیت ہے جو ڈرپوک ہے جو چوہ ہے یہ نظام اسے پروموٹ کرتا ہے یہ اسی کو جرنیل بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ جرنیل اس قسم کے چوہیں ہیں وہ مولوی عزیز سے وہ کیا نام ہے اس مولوی کا اس سے بھی ڈرتے ہیں مولوی اس کی بات چھوڑیں اپنی یونٹ کے مولوی سے بھی ڈرتے ہیں اس قوم نے کیا جرت تحقیق ہونی ہے اس لیے کہ یہ ہیروز ہیں آپ کے ہیروز یہ ڈرپوک چوہے یعنی ایک آدمی ہے جو ڈرگی ہے ہمران خان اس کی شکل پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کوکین ایڈکٹ ہے اس کے چیرے پہ لکھا ہوا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسے اٹھا اٹھا کے اس بد نصیب کو پیش کر رہی ہے کہ جی یہ فیوچر وزیر آزم ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ یہ جو لاہور کے شہری ہیں ان کو نہیں پتا وہ انہیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے لاہور کا ووٹر گدہ نہیں ہے آپ اسے لاکھ کہیں جی گدہ کھاتا ہے یا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے نوو ڈا اٹھا کس بڑا نالیڈیبل ہے وہ اس کے سامنے ایک طرف چور ہے نواز شریف اور دوسری طرف ایک کریکٹر لیس انسان ہے جو کبھی تالیوان کو کہتا ہے یہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کرو تاکہ یہ جو اسلام پسند قسم کے مذہب پسند طبقہ ان میں پاپولر ہو سکے اور کبھی کہتا ہے کہ جی ہمیں میں نیٹو کی سپلائی لائن باندھ کر دوں گا کبھی یہ ہے کبھی وہ اور وہی لاہور والوں نے دیکھا کہ عمران خان جب سین این کو انٹرویو دیتا ہے تو اس وقت تو صدق جاہاں اندازی کچھ اور ہے وہاں نہیں کہہ رہا کہ جی میں ہوں وہ جو نیٹو کی سپلائی لائن باندھ کر رہا ہوں نو وے منتیں کر رہے ہیں ان کے سامنے کہ جی اگر مجھے موقع ملا میں وزیر اعظم ہوا اے میں یہ ہوا تو لاہور والوں کو سب پتا ہے what is عمران خان اس کا مقام کیا ہے تو یہ مت کہیں آپ یہ جتنے ہیرو ورشپرز ہیں باطل بطل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور والوں نے یہ کتہ کھایا ہوا ہے گدہ کھایا ہوا ہے only because اہل لاہور میں اور people have that sense انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ establishment کا یہ آدمی ہے اس نے ہمیں کیا دینا ہے اس سے چور بہتر اس سے بڑا تھپڑ عمران خان کے موں پہ پڑ نہیں سکتا اور this was bound to happen this was bound to happen اس لیے کہ جتنا بڑا میرے خیال میں جتنا بڑا بے ایمان اور جھوٹا عمران خان ہے اتنا پاکستان کا کوئی politician نہیں جو اس نے fraud چلایا ہے شوقت خانم اور یہ وہ hospital hospital کے نام جتنا اس ڈبا پیر نے پیسے کمائے ہیں a day will come very soon more than that پاکستانیز will realize this publicly they will realize کہ بابا where is your money coming from آپ کا source of income کیا ہے عمران خان صاحب ہاں جی کہاں سے کماتے ہیں آپ اور جب لاہوریوں کو یہ پتہ لگے کہ جی بیگم نے ان کو دیا ہوا یہ توفہ بیگم نے تو لاہوریوں کے لیے تو ڈب کے مر جانا بہتر ہے وہ بیگم کا دیا ہوا توفہ کھانے والے کو پرساند نہیں کرتے آپ پاکستانی جو اتنے شہدائی ہیں ماف کیجئے میں گفتگو میری ایک اور ڈگر پہ چلی گئی but I cannot help talking about this آپ جب نسائیت کی بات ہوتی ہے بزدلی کی بات ہوتی ہے کہ کسی نے جررت نہیں کی ان باتوں کے اوپر بات کرنے کی جو میں کر رہا ہوں تو واقعتاً میرا چیچ آتا ہے کہ پاکستان کی اس establishment کو لتاڑوں جس نے یہ دیا ہے دن آج ہم کو کہ پاکستان ایک لیڈرلیس قوم بنی ہے کوئی لیڈرشپ نہیں ہے یہاں لیڈرلیس قوم and why is that ذمہ داری تھی establishment کی جب عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ play boy ہے play boy تو قوم کو بتاؤ what is a play boy یہ play boy کسے کہا جاتا ہے ایک a person جو جیسے آپ ایک play girl ہوتی ہے وہ جیسے لوگ پیسوں کے ساتھ لے کے آتے ہیں اب اسی طرح سے یہ play boy ہے یہ وہ عورتیں جن کے بارے میں سادت حسن منٹو نے ایک لفظ استعمال کیا تھا شکاری عورتیں یہ شکاری عورتیں یہ اس قسم کے بچوں کو اٹھاتی ہیں he is an abused person ایک abused بچہ جس کا یہ character ہے اور جس کے اندر جرت مردانگی نامگی نہیں ہے وہ ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے دنی پہ آت باندھ کے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے لیکن اہل لاہور کو آپ بے وکوف نہیں بنا سکتے میں عمران خان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ واقعہ کربلا کو آپ کبھی کبھی imagine بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے تصور میں آرمی پبلک سکول پشاور میں ہونے والے اس سانے کو نہ لے کے آئیں عمران خان آج بھی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان میں ایک مذہب پرست نماز پرست طبقہ ہے اس کا ووٹ اسے لینا ہے اور انہیں خوش کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرو عمران خان تمہارے بچے اگر مرے ہوئے ہوتے تو میں دیکھتا کہ تم کیسے طالبان انہیں جانے کہ وہ کون تھے ان جھوٹی حدیثوں اور روایات کے بنائے ہوئے جھوٹے محمد کے تصور سے نکلیں اور امیجن کریں اس حقیقی محمد کو کہ وہ کون تھے تب آپ کو کربلا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک حکومت کا تختہ الٹتا ہے اور سعودی عرب میں ایک نیا بادشاہ آتا ہے امیجن کرو ایک نیا بادشاہ آتا ہے جو خانہ کعبہ کو مسمار کر دیتا ہے مسمار کر دیتا ہے یہ کہ یہی تو مسجد ذرار ہے جو تمہاری ترقیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان پتھروں کی پوجہ بند کرو امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آئے جو عورتوں کو مساوی حقوق دے ڈرائیور لائسنس ہی نہیں ان کو برابر کے حقوق دے ان کو آزادی دے فریڈم ٹو چوز ایسا ہزبنڈ امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آئے جو آگے بڑھ کر یہ اعلان کرے کہ یہ نمازیں جو تم پڑھتے ہو یہی وہ تمہارے عامال ہیں تمہارے ریچولز ہیں جو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتے امیجن کرو کہ سعودی عرب میں کوئی ایسا بادشاہ آئے جو ان نمازیں پڑھنے والوں کو مریض قرار دے اور کہے کہ یہ لوگ مریض ہیں امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آئے جو نمازیں پڑھنے والوں کو ملک بدر کرے اور کہے یہی مشرقین ہیں انہیں ملک بدر کیا جائے امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آئے جو نمازیں پڑھنے والوں کو مشرق قرار دیتے ہوئے انہیں ملک بدر کر دے جو اعلان کرے کہ کوئی بھی شخص کسی نمازی مرد نمازی عورت کے ساتھ شادی نہ کرے امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آئے جو یہ اعلان کرے کہ سعودی عرب کی ساری تعمیر میں ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی تھائیلینڈی فلپینو ورکر کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا سعودیوں کا ہے امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آئے جو یہ اعلان کرے کہ سعودی دولت میں ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی فلپینو کورین ان تمام مزدوروں کی مساوی حق داری ہے اس دولت میں امیجن کرو سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آئے جو کہے کہ میں تو رب العالمین کا نظام قائم کرنا چاہتا ہوں تمام نیشن کو ایکویلٹی ہوگی سیٹیزن شپ پر آل پیپل آف دی ورل اس مرملکت میں ہر شخص کو شہریت دی جائے گی سعودی اسے چیر پھاڑ کے کھا نہیں جائیں گے سعودی ایسے بادشاہ کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے بے حد ضروری ہے کہ آپ امیجن کرو اس اصلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آ جاتا ہے جو خانہ کعوہ کو مسمار کروا دیتا ہے آگ لگوا دیتا ہے یہ کہہ کہ یہ مسجد زرار ہے اس نے تمہیں سوائے نقصان اور زلت کے اور سوائے میجیکل بیلیف کے اور کچھ نہیں دیا امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آئے جو عورتوں کو مساوی حقوق دے صرف ڈرائیور لائسنس کی بات نہیں انہیں فریڈم ٹو چوز اہ ہزبنڈ آف دیر چوائس انہیں پوری آزادی ہو کہ وہ اپنی پسند کا شوہر اپنے لئے انتخاب کریں امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آئے جو نمازوں اور نماز پرستیوں کے بارے میں یہ اعلان کرے کہ یہ ہیں تمہارے وہ عامال تمہارے وہ ریچولز جو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتے امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آئے جو نمازیں پڑھنے والوں کو مریض قرار دے انہیں بیماری ہے انہیں روگ لگا ہوا ہے جو انہیں مشرق قرار دے اور انہیں ملک بدر کرے امیجن کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا بادشاہ آئے جو سعودی دولت کے بارے میں یہ کہ سعودی عرب کی تعمیر میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش تھائیلینڈ کوریا فلپائنز دنیا بھر کے ممالک کے مزدوروں کا حق ہے اس دولت میں ایک ایسا بادشاہ جو کہے کہ میں رب العالمینی میں بلیو کرتا ہوں سٹیزنشپ دوں گا ان تمام دنیا کے لوگوں کو اس مملکت میں ایسے بادشاہ کو سعودی چیر پھاڑ کے کچھا نہ کھا جائیں گے آئی سمجھ میں بات آپ جاننا چاہتے ہو محمد ابن عبداللہ ایسے ہی بادشاہ تھے this is the revolution which he brought یہ ہے وہ انقلاب جو وہ لائے تھے اور ان کے اس انقلاب پہ ساری دنیا نے کہا تھا اللہ سل محمد و محمد و قربان جائیں تیرے پہ اور اس کہنے والوں میں جو اس زمانے کے سب سے ترقی پسند ممالک تھے پیش پیش ان میں ایران تھا ایرانیوں نے محمد مصطفیٰ کی بلائیں لیں ہندوستانیوں نے نبی اکرم کی بلائیں لیں ساری دنیا نے لیکن سعودیوں کی ماں مر گئی سعودیوں کی ماں مر گئی نبی اکرم کی کامیابی پر اب کیسے واپس لائیں اسی نظام کو یہ نظام تو آیا ہے اب جانے کا نہیں ہے اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سعودی کو دشمنی کیا تھی آج تک ہے کیوں نام نہیں رکھا اپنی مملکت کا محمد عربیہ رکھنا چاہیے تھا نا کیا نام رکھا سعودی عرب دیکھ رہے ہو آپ کے کیا ہے یہ خانہ کعبہ یہ لفظ کعبہ قرآن میں ہے دھرتی کے لئے زمین کے لئے ایک لفظ ہے اس زمین کے لئے ایک لفظ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دھرتی بنائی ہے سب انسانوں کے لئے ساری انسانوں کے لئے اسے کعبہ کہا ہے یہ دھرتی جو گول ہے آپ دیکھیں کہ اس ایک لفظ کو ابیوس کرتے ہوئے میں آپ کو خانہ کعبہ کی پرانی تصویر دکھانا چاہتا ہوں یہ تصویر خود شہادت دے رہیے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے ستون اس مسجد زرار کے جسے نبی اکرم نے جلایا تھا اس تصویر کو غور سے دیکھئے یہ تصویر بہت پرانی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ کیمرہ کیمرہ ایجاد ہوا تھا کوئی 1885 میں یہ کتنی پرانی ہو سکتی ہے ڈیڑھ سو سال ایک سو تیس سال اس سے زیادہ پرانی یہ تصویر نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ ایویڈنس دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ آپ ستون دیکھئے چاروں طرف یہ ستون ہیں یہ کس امارت کے ستون کے ریمننس ہیں یہ کس بیلڈنگ کے بکیاجات ہیں یہاں پہ یہودیوں کا حیکل تھا یہاں پہ یہودیوں کا حیکل تھا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگا دی تھی یہ ہے وہ مسجد زرار سعودیوں نے دیکھا کہ یہ تو کاروبار مر گیا بڑا بیوکوف بنایا سعودیوں نے یہاں پہ اور سب سے زیادہ بیوکوف بننے والا کون تھا اس دور میں بھی یہ ہندوستان کے جو لوگ تھے یہ آتے تھے کہ انہیں یہ تھا کہ براہیم براہما جسے براہما کہتے ہیں ان کا گھر یہاں پہ ہے ان کی قبر یہاں پہ میں بڑا کاروبار تھا چنانچہ سعودیوں نے اسے دوبارہ سے تعمیر کیا آپ خود غور سے دیکھئے ڈیڑھ سو سال ایک سو تیس سال پہلے اور پھر دیکھئے کہ اتنے مسلمان بادشاہ اور بھی ہوئے تاج محل تین سو تین سو پچاسی سال پرانا ہے کتنا پرانا ہے تحقیق کر لیجئے جو بادشاہ تاج محل بنا رہے تھے جو بادشاہ لاہور کے شاہی کلے بنا رہے تھے جو بادشاہ ترکی میں عظیم و شان کلے بنا رہے تھے ساری دنیا میں ان بادشاہوں نے کیسے کیسے بڑے تعمیراتی کام کیے تو کسی بادشاہ نے اس طرف دھیان نہیں دیا کہ اس بیلڈنگ کو بھی بنانا ہے یہ خانہ کعبہ ہے سب مسلمان بادشاہ جانتے تھے یہ عربوں کا بنایا ہوا ڈھکوصلہ ہے سب جانتے تھے اس لیے نوبری انویسٹی ان دیٹ ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ جو بادشاہ تاج محل بنا سکتے ہیں اتنے اتنے بڑے عظیم و شان محل سپین میں بنائے ہیں تو ان کا دھیان اس بیلڈنگ کی طرف کیوں نہیں گیا یہ بیلڈنگ جیسے آپ کو کعبہ کہہ کے پیش کیا جا رہا ہے یہ سعودیوں کا بنایا ہوا ایک ڈھکوصلہ ہے ایک فراڈ ہے کربلا کی حقیقت کو اگر آپ جان نا چاہتے ہیں تو بے حض ضروری ہے imagine کرو imagine کرو کہ سعودی عرب میں ایک ایسا انوکھا بادشاہ آ جاتا ہے ایسا انوکھا بادشاہ جو مکہ کے اس حیکل کو جس پہ سعودیوں کے کارو بار اور عزت و جاہ و حشمت کا دار و مدار ہے وہ اس حیکل کو مسمار کروا دیتا ہے بادشاہ اور اسے آگ لگوا دیتا ہے یہ کہ کہ یہ مسجد زرار ہے یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی نقصاندے چیز ہے مسجد زرار کربلا کے بارے میں جو ہمیں الٹ کہانی سنائی جاتی یہ ہر چیز کی الٹ کہانی ہے جب میری عمر سولہ سترہ برس کی تھی اور میرے نانا مجھ سے ویسے ہی بات کرتے تھے جیسے ایک اڈلٹ کے ساتھ کرتے ہیں میں نے بڑی ہی تعظیم کے ساتھ ان سے پوچھا کہ کربلا کی حقیقت کیا ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیے میرے نانا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آگئے وہ بہت دیر خاموش رہے اور میرا خیال تھا کہ وہ جواب ہی نہیں دیں گے پھر میں نے کہا دوبارہ سے کہا پھر بھی وہ خاموش رہے جب ایک انسان بہت کچھ جانتا ہو اور کچھ کہنا پائے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی فورم نہیں تھا کہاں بات کرتا وہ غریب آدمی کہاں بات کرتا اور اس جہالت قدے میں کہاں بات کرتا جیسے جیسے گونگے کو ایک سپنا آ جائے اسے یاد کر کر کہ تو وہ پشتا سکتا ہے اس سپنے کو لیکن گونگا اپنے سپنے کا اظہار کیسے کرے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا میرے نانا کی آنکھوں سے آنسو تھے بہتے ہی چلے جاتے تھے مجھے آج ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ پروین شاکر کا بڑا خوبصورت شیر ہے مارڈنائزیشن کو مارڈنائزیشن کو تہارہ یہ وہی چیز ہے جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا پاک کرنا جہالتوں سے توہم پرستیوں سے ان تمام میجیکل بلیف سے اور ریچول سے یہ تھی تطہیر نبی اکرم اسے رجس کہتے تھے آیت تطہیر میں پوشیدہ ہے پوشیدہ ہے آیت تطہیر میں کربلا کا راز انما یرید اللہ لی یز ہبا انکم الرجس اہل البیتی ویتاہر کم تطہیر سورة الاحزاب تیتیسویں سورت تیتیسویں آیت اس میں سیکرٹ ہے انما یوں لگتا ہے جس جس آیت سے پہلے انما آئے جان لیجئے کہ کوئی بنتی کر کے ہاتھ جوڑ کے اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ لوگو only nothing else اور کچھ نہیں صرف یہ کہتا ہوں میں صرف یہ چاہتا ہوں یہاں پہ ضروری ہے کہ البیت کے معنی سمجھیں آپ اہل البیت بیت کہتے ہیں گھر کو یہ ہوملینڈ سیکیورٹی والوں سے پوچھو بیت کسے کہتے ہیں یہ اسرائیل والوں سے پوچھو بیت اسرائیل کسے کہتے ہیں پاکستان جس طریقے سے ہمارا گھر ہے اسی طرح سے نبی اکرم نے اپنی مملکت کے شہریوں کو یہ تصور دیا تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے اور میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اس گھر کو پاک کروں تطہیر کروں مارڈنائز کروں مارڈنائز کروں so that you people can also join the rest of the human race تاکہ تم بھی باقی انسانوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ ان طاہم پرستیوں اور جہالتوں سے نکلو میں نہیں اللہ چاہتا ہے اتنی سی بات آیت تطہیر میں سیکرٹ ہے کہ اس مارڈنائز یشن کی کس درجہ مخالفت کی گئی آپ اپنے پاکستانی کو دیکھ لو کتنی مخالفت ہے اس پاکستان کی یہ طالبان کیوں آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ سعودی کیوں فائنینس کر رہے ہیں اس لیے کہ اس مارڈنائز کے وہ خلاف ہیں مذہبی انسان کی سوچ بڑی پرورٹڈ ہوتی ہے یہ جواب کو سناتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی انہیں بے پردہ کیا گیا ان کی چادریں چھین لی گئیں یہ ہوا وہ ہوا ٹوٹل نانسنس ہے یہ قصہ یہ چادریں اس آیت کو دیکھیں اس چادروں کے بارے میں جو آیت ہے کہ نبی اکرم جو ریولوشن لے کے آئے تھے نبی اکرم جو انقلاب لے کے آئے اس انقلاب کے ساتھ دشمنی تھی ان عربوں کو وہ جو چاہتے تھے کہ یہ عورتیں انہی جلبابوں میں لپٹی رہیں چلتی پھرتی لاشوں کی طرح یہ ایک آیت آپ کی آنکھیں کھول دے گی یا ایہا نبی کل لے ازواج کا و بنات کا و نسائ المومنین یدنینا علیہن من جلابی بہن ذالک اگنا این یو رفنا فلا یو زین نبی اکرم جو انقلاب لے کے آئے جس پہ ان عربوں کو موت پڑی اس میں ایک چیز جو تھی وہ عورتوں کا یہ پردہ تھا عورتوں کو جو جلباب پہنوائے ہوئے تھے انہوں نے عورتوں سے نبی اکرم نے جو کہا وہ جملہ قرآن میں موجود ہے یا ایوہن نبیو کل ازواج کا و بنات کا و نسائ المومنین یدنین علیہن من جلا بی وہن یہ کیا چیز کہی گئی ہے یہ لفظ یدنین کیا ہے دانیا کہتے ہیں اس پھل کو جدرخت کے ایسی جگہ لگا ہو جہاں انسان کا ہاتھ پہنچ جاتا ہو وہ پھل جو ریچیبل ہو اسے دانیا کہتے ہیں عربی لغت میں دیکھئے دانیا یدنین علیہ ہنہ پھل کو کھینچ کے جیسے توڑا جاتا ہے ہاتھ سے اس کے لئے ہے لفظ یدنین to pull ڈاؤن دیر جل باب یہ حکم یدنین علیہ ہنہ من جلابی بہن tell them to pull ڈاؤن دیر جل باب انہیں کہو کہ اپنے ان جل باب کو اتار پھینکیں pull ڈاؤن زالکہ ادنہ این یور افنا یہ پولنگ ڈاؤن زالکہ ادنہ دس ایکٹ اف پولنگ ڈاؤن این یور افنا یہ اس کی بدولت وہ پہچانی جا سکیں گی فلا یو زین اسی کی بدولت وہ جو غلط فہمیوں کی بنیادوں پر انہیں تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں جب نظر آئے گا کہ کون کون ہے تو انہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا میں اور میری بیوی ایک دفعہ سلیل ملٹری بیس کے پیچھے ہم لوگ اکثر پیچھے بہت دور آگے نکل جاتے تھے واک کرتے ہوئے تو ایک دفعہ وہاں پہ ہم تھے ایک درخت کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ کوئی جھاڑی سی ہے تو اس کے پیچھے لگا کہ کوئی چھپا ہوا بیٹھا ہے تو ہم لوگ واک کرتے کرتے قریب سے گزرے تو ایک عمر رسیدہ آدمی اور ایک بڑی ہی چھوٹی لڑکی جس کی عمر غالباً میں سمجھتا ہوں کوئی دس بارہ سال سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن اس نے برکہ پہنا ہوا تھا وہ جو ہی اس نے ہمیں دیکھا اس نے فٹا فٹ میں پورا سین ڈسکرائب نہیں کر رہا فٹا فٹ وہاں سے بھاگی اور پیچھے پیچھے وہ آدمی بھی بھاگا وہ آدمی تو بہت آگے نکل گیا وہ تو تیز بھاگ رہا تھا یہ لڑکی گرتی پڑتی بھاگتی گئی بھاگتی گئی میں نے آکے ملٹری بیس کا جو کمانڈر تھا اسے فون کیا اور میں نے کہا کہ ایسے میں نے دیکھا ہے اسی وقت سعودی ملٹری پولیس شورتہ آسکریہ ہوا آئی انہوں نے پوچھا ڈسکرپشن پوچھی تو میں نے کہا کہ برکہ پہنا ہوا تھا میں اسے نہیں پہچان سکا وہ لڑکی بیچاری کون تھی اس لیے کہ ایک مائنر کو ابیوز ہوتے دیکھنا یہ انسانیت کا تقاضہ ہے کہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں برکوں میں جہاں پہچانا نہیں جا سکتا اور پھر عورتوں پہ غلط الزامات لگتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کون تھا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم نے یہ آرڈر دیا پول ڈاؤن دا جل باب سو دیٹ یو کن بی ایڈنٹیفائیڈ ذالقہ ادنا این یو رفنا فلا یو زین وکان اللہ غفور الرحیم کہا tell them to pull down their head coverings یہ جل باب جو ہیں this pulling down is a little thing ذالقہ ادنا بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے ساتھ so that you are identified تم پہچانی جا سکو this will ensure you do not get into unnecessary trouble یہ ہے وہ انقلاب جو نبی اکرم لے کے آئے تھے عورتوں سے کہا تھا pull down your جل باب دانیا pull down اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ واقعہ کربلا کیا ہے میں نے جس وقت اپنے بزرگوں سے پوچھا یہ سوال میری خالہ جو وہاں بیٹھی تھی بسم اللہ گلانی انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا اور کہا کہ یہ آیت زندہ ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو درجہ تکلیف ہوگی نبی کے خاندان سے نبی کے خاندان کی عورتوں سے اس لیے کہ یہ جو آپ سنتے ہیں قصہ کہ انہیں ننگے سر پھر آیا گیا درباروں میں نہیں یہ عورتیں سروں کو نہیں ڈھامتی تھی یہی تو پروٹیس تھی ساری اور سارے ان عربستان کے لوگوں کو تکلیف تھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ یہ ریفارم تھی جو وہ عورتوں کے بارے میں لے کے آئے اور وہ ریفارم جن کی زندہ شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی عورتیں تھی سب سے آگے تھی وہ اس انقلاب میں عورتوں کو آزادی دلانے کے انقلاب میں جو واقعات ہمیں ہمارے ذاکر سناتے ہیں ان کی کیا بات ہے صاحب پر عقل کی بات سوچنے کی میں آپ سے کر رہا ہوں جو واقعات ہمارے ذاکرین سناتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ آپ خود غور کیجئے what makes sense to you کس وجہ سے یہ لوگ دشمن ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے خاندان کے اس میں خلیفہ یزید اور امام حسین کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں یہ لفظ امام حسین خود آپ کو بتا رہا ہے امام کہتے ہی ہیں گورنر کو امام حسین تو گورنر تھے بغداد کے یہ قصہ کہاں سے چلا کیسے اور جو واقعات ہمیں بتائے جاتے ہیں یہ وہ ہیں جو میں نے جیسے سنے اور جیسے سمجھے میں نے آپ کو سنا دیئے یہ ہے سیکرٹ کربلا کا یہ ہے کربلا کی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کی مملکت قائم کی تھی اگر آپ اسے امیجن کرنا چاہتے ہو تو اس مملکت کو امیجن کرو کہ کیسے قائم پلٹ گئی اس کے بعد بالکل ویسے جیسے شہنشاہ ایران کے دور میں ایران کس درجہ ایک پراغرس کر رہا ہے ایک پراغرس ملک ہے عورتیں مرد اکٹھے کام کر رہے ہیں اور فلرش کر رہا ہے وہ ملک اور اس کے بعد سانپ سونگ گیا اس مذہب کا آج اسی ایران کو دیکھ لو کیسے قائع بدل گئی نبی اکرم کی عطا کردہ مملکت وہ ایک مارڈن مملکت تھی متاہرون کی مملکت نبی اکرم اور ان کی فیملی اپنے عید کے مارڈن ترین لوگ تھے لیڈرز ان مارڈن ازم یہ ہے کربلا کی حقیقت جیسی میں جان پایا ہوں ایک سینٹنس میں they refuse to cover their heads they refuse to cover their heads اسی بات کی بہت تکلیف تھی انہیں گورنر آپ کے سلمان تاثیر اس کے ساتھ بھی یہی تکلیف تھی انہیں اسی طرح کی تکلیف تھی آج بھی تکلیف ہیں انہیں ہر مارڈن چیز کے ساتھ انہیں تکلیف ہے اور اس کا reason یہ ہے کہ مذہب کی ساری دنیا سارا کاروبار چلتا ہے گناہ کے تصور سے عورت اور مرد کو یہ segregate کرتے ہیں اسی سے وہ گناہ گار انسان پیدا ہوتا ہے جو روتا گڑ گڑاتا مسجد میں آتا ہے پھر نمازیں پڑتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے میں اگلی تقریر کروں گا آکم السلات کے بارے میں کہ یہ کیا لفظ ہے اور یہ فَغْسِلُو وَجُوْحَكُم یہ کیا لفظ ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّا قَانْتَسَّمِيُ الْعَلِيمِ تَقْبَلْ مِنَّا تَقْبَلْ مِنَّا تَقْبَلْ مِنَّا تَقْبَلْ مِنَّا